جو آپ کا خیال ہے اور اس کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اس کے اندر پہلے تو اجاز شکریہ آپ کے انفومرشل کا تو ابھی کتاب آئے گی تو میرا خیال میں آپ کو بیچتا ہوں مارکٹنگ کے لیے میرے سے تو نہیں ہونی تو یہ تو بڑی اچھی بات مجھے پتہ چل گیا نہیں دیکھئے امریکہ پاکستان بنیادی فرق جو آیا ہے اس تعلق میں میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تعلق ہے جو کبھی بھی اس میں ہمیشہ مسائل رہیں گے کیونکہ جو دونوں فرق ایک دوسرے سے چاہتے ہیں وہ دوسرا دینے کو تیار نہیں لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو وہ نہیں کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ معاملہ وہیں پہ بیٹھ جائے گا اور اس کی بنیادی جو بات وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان اپنی افغانستان کی پالیسی تبدیل نہیں کرتا اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اکانی نیٹوک طالبان کی سپورٹ جو سمجھتے ہیں کہ ایکٹیف سپورٹ یہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری پالیسی کے سطح لائن نہیں کرتا نہیں دیکھیں یہ بات ہر ملک چاہتا ہے کہ جو میرے مفاد میں وہ دوسرا کریں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایک کنسنسس ہے پالیسی سرکل میں وہ صحیح ہے غلط ہے وہ بحث ہم بعد میں کر لیں گے کہ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کا بہت عمل دخل ہے اور اس پالیسی کی وجہ سے طالبان سسٹین کر رہے ہیں اپنی انسرجنسی اب غلط صحیح پہ بعد میں آئیں گے ٹھیک ٹھیک اچھا پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ میں یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کرتا ہوں کل کو وہاں پہ معاملات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے آپ میرے پہ بلیم ڈالتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں انیس سو نوے کی طرح تو میرا کیا بنے گا یا آپ وہاں جیت جاتے ہیں اس کے بعد انڈیا کو وہاں بٹھا دیتے ہیں چودری کے طور پر تو مجھے کیا ملا یہ بنیادی ایک سٹریڈیچک ڈیورجنس ہے جو دونوں ممالک کہہ نہیں سکتے کیونکہ اگر کہہ دیں تو تعلق آگے نہیں چلے گا لیکن ہماری طرف سے تو اب یہ کہہ دیا گیا ہے بہت واضح طور پر نہیں میرا خیال ہے بلکل نہیں کہا گیا بلکہ آپ تو دوبارہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ جی کوب نہیں بکاوز وی ایف کانسٹنٹلی بین سینگ کہ جو انڈیا کا جو معاملہ ہے افیشلی بھی ہم نے یہ بات کی ہے ابھی یہ جو ایون سیکیورٹی کاؤنسل میں جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں یہ بات بلکل کی گئی ہم دو باتیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ اتنے لیولز کے اوپر خراب ہیں کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ٹاکسیسٹی ہے وہ اتنی ہی ہے اس سے زیادہ ہے جتنی انسرجنسی کی آپ بات کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی حرانگی کی بات نہیں ہے کہ دو ممالک ہے ان کی ڈیورجنس ہے تو وہ وہی پوائنٹ آف یو دیں گے نا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں تو امریکہ یہ کہتا ہے جی آپ کا زیادہ مسئل ہے آپ کہتے ہیں ان کا زیادہ مسئل ہے وہ تو ٹھیک ڈیورجنس ہے انڈیا پہ میں یہ آپ کو کہوں گا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کلیر کر دیا ہے پاکستان کا موقف بالکل بدستور یہ رہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں جیتنا چاہیے کیونکہ اگر امریکہ وہاں آر گیا تو معاملات خراب ہو جائیں گے میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ کسی پوائنٹ پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ جیت کے وہاں کیا صورتحال چھوڑے امریکہ نے اپنی پولیسی تبدیل کی اور اس تبدیلی میں دو چیزیں ہوئیں ایک امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے وہاں پہ پہلے طالبان کو ویکن کرنا ہے اس حد تک کہ نگوشیٹ جب ہو تو وہ ہماری بات مانیں بنیادی طور پر ارس کو ویکن کرنے کے لیے پاکستان کو ہم نے کہنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو ورنہ پھر اس کے کونسیکوینسز ہیں